عمران خان نے آج سینن کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کی حکومت کو امریکہ نے ریجیم چینج کے ذریعے ہٹایا اور عمران خان نے امریکہ کی دوگلی پولیسی کو بے نکاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھارت روس سے تیل لیتا ہے تو پھر تب جہین دوستو مو ڈیڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا عمران خان کے بارے میں بات کر رہے پاک میڈیا بات کر رہے کیسے عمران خان نے سینن کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں عمران خان نے پھر سے بھارت کی تاریف کی ہے اور ریجیم چینج کا رونا رویا ہے پاک میڈیا کہہ رہے کی عمران خان نے سینن پہ کہا ہے کہ بھارت تو امریکہ کا ایلائی ہے اور امریکہ کا ایلائی ہوتے ہوئے بھی جرسیا سے ڈسکونٹ پہ آئل لے رہا ہے اور میں تو صرف زرسیا گیا تھا تو مجھے کیوں نکالا گیا تو عمران خان نے مجھے کیوں نکالا گیا کا رونا اب سینن پہ رویا ہے تو پاک میڈیا آج اس پہ بات کر رہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے تو اسے آپ پورا سرو دیکھے گا تو چلیے اور انٹسان نگر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اچھا اب عمران خان نے آج سینن کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کی حکومت کو امریکہ نے ریجیم چینج کے ذریعے ہٹایا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ٹرام کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں لیکن جو بائیڈن کے آتے اور افغانستان میں بدلتی جو صورتحالہ اس کے بعد جو بائیڈن انتظامی ہے ان کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور عمران خان نے امریکہ کی دوگلی پولیسی کو بے نکاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھارت روس سے تیل لیتا ہے تو پھر تب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اچھا اب عمران خان نے باز عابطہ طور پر کہہ لیں کہ اسلامباد کی جانب پورا من مارچ کی کال ہے وہ دے دیئے یہ جو بھانمتی کا کنبہ امپورٹڈ حکومت فرنگیوں کی جس وقت قائم ہے فرنگی راہ جو فرنگیوں کی سرکار ہے وہ میں ان کی باتیں سن رہا تھا بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو انہوں نے کشمیر ملے معاملے پر کیا کیا انہوں یہ سیلیکٹڈ ہیں بھائی کشمیر پر ہم نے تو یہ کہا تھا کہ انڈیا نے یہ شب خون مارا ہے ہم ان سے کسی قسم کا تلقات نہیں رکھیں گے آپ نے آتے ہی ان کے ساتھ تجارت شبیروں کر دی کشمیروں کے خون کا سعودہ کر دیا دوسری رہی بات کہ جس امپورٹڈ حکومت کا ہم ذکر کرتے ہیں وہاں ابھی ایک ہمارا وزیر خارجہ وہاں ماتھا ٹیکنے گیا ہے ان کو کہنے گیا ہے کہ اللہ کے واسطے اگر بچنا چاہتے تو عمران خان آ رہا ہے اس کو روکو دوسری بات بھائی آپ کہتے ہو اداروں کی بات ہاں تو سن لیں نا سنیں آگے سنیں نا وہیں پہ جانے نا جہاں پہ غلامی یہاں سے قبول کی ہے وہیں ان کا اصل تو ان کی جائداد ان کا پیسہ ان کے ساری چیزیں یہ جو گیارہ پارٹی ہیں ان کی وہاں ہی پڑی ہیں نا ان کو تو وہی لے لکارے گا جس کو جس میں خیرت ہوگی جس میں اپنا اس کو پتا ہوتا ہے دوسرا اجلاس جب ہوتا تو خصوصی طور پر پاکستان نے امریکہ کے نمائندے کو بھی خصوصی طور پر بھلایا تھا عمران خان صاحب خود بھی گئے تھے جب ڈانلڈ ٹرپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا وہاں صاحب مجھے بات اگر مکمل کر لینے دیں گے نا بلکل بلکل آپ کریئے بات وہاں صاحب میری بات مکمل کر لینے دیں ہم بلکل تلقہ چاہتے ہیں تمام ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ عزت کی بنیاد پہ اپنی خودمختاری کا سودا کر کے نہیں اپنے لوگوں کو شہید کروا کے نہیں ان کی غلامی قبول کر کے نہیں آپ کی ملاقات ہوئی مسٹر ڈانلڈ لوسر آپ جانتی ہیں کہ عمران خان اس وقت جو ایک ایسے ہمارے ملک میں پولیٹیکل ترمائل ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو سادش ہے ان کا دختہ اُلٹنے کی ان کی عمر گرانے کی تو سادش ہی وہاں سے اور آپ دیکھتی رہی ہوں گی کہ اس دن سے لے کر اب تک وہ ایک خط کے اس پر ہون آپ کی ملاقات ہوئی آپ کی تصویر بھی کہ میں دکھا بھی رہی ہوں ہم نے دیکھی تو کیا اس بارے میں آپ کہیں گی کیسا رہا آپ کے ان سے ملاقات اور اس کے بارے میں آپ کا کیا نیرڈ جی یہ میں پہلی دفعہ شیئر کر رہی ہوں اور میں نے پہلے کبھی نہیں شیئر کیا ہے تو اچھا ہے کہ پاکستانیوں کو پتا چلے دیکھئے پاکستان کا کوئی lobbyist نہیں ہے in Washington DC there are couple of people ہمارے یہاں پر پاکستان کے سارے well-wishers نہیں ہیں دو تین لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی نہیں پاکستان سے پاکستان نے harbour کیا ہے terrorists کو جو جو آپ سنتے آئے ہیں لیکن یہ تو ہمارے دوست تھے ان کو اور سارے پاکستانی americans کو عمران خان صاحب نے پھیک دیا under the bus کہ یہ انہوں نے regime change کی ہے رجیم change کوئی نہیں کر سکتا پاکستانی کر سکتے ہیں پاکستانیوں نے پاکستان کے supreme court نے پاکستان کے parliament نے change کی ہے ہمارے opinions ہیں ہم اپنی opinions دیتے ہیں کہ بھئی جو پاکستانی star ہیں کریں لیکن یہ کہہ دینا کہ امریکہ یہ خط ہے اور یہ اور دکھانا نہیں evidence کہاں ہیں دکھائیں اور وہ ambassador صاحب جو گئے ہیں وہ تو بس پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا ہمارے جو پاکستانی ambassador تھے انہوں نے جاتے جاتے اب وہ کئی اور ambassador بن گئے لیکن دیکھیں ڈپلومات کا کام نہیں کیا انہوں نے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ امریکہ اور پاکستان کو ملائیں کیسے انہوں نے تو اور wedge create کر دی آپ دیکھیں سارے جو پاکستان میں لوگ آتے ہیں پر لکھ کے کہاں سے آتے ہیں اپنے بچے بچوں کہاں سے بھیجتے ہیں امریکہ trade ہمارا کہاں سے ہوتا ہے امریکہ چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو عمران خان کی عادت لگ گئی ہے لگتا ہے اب ہر جگہ جا کے بھارت کی تاریف کرنا اور cnn پہ عمران خان نے بھارت کے بار میں یہ اسی لئے بولا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو لگا ہوا کی امریکنز کو اگر پٹہ لے گا کہ رشیہ سے انڈیا ڈسکان پہ آئل لے رہا ہے تو امریکہ بھارت پہ ناراض ہوگا تو ایسا ہوگا نہیں کیونکہ سب کو پٹہ بھارت ڈسکان پہ آئل لے رہا ہے اور جے سنکر جی نے بولا بھی ہے یہ کس لے ہے اور بھارت کتنا آئل لے رہا ہے ایوروپ اور امریکہ کے مقابلے تو مجھے نے لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑھ گا اور عمران خان نے جو cnn پہ بیعت کے رجیم چینج کا رونا رویا ہے اس پہ بھی کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ رجیم چینج کی سچائی سب کو پٹہ ہے اور سب کو پٹہ ہے کہ عمران خان کیوں یہ نٹک کر رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان نے جو اتنا رونا رویا ہے cnn پہ اس کا کوئی اثر ہوگا اور عمران خان کے چمچے جو کہہ رہے گی ہم برابری کے بنیاد پہ بات کرنا چاہتے اور رشتے رکھنا چاہتے ہیں تو برابری کے بنیاد پہ رشتے بھیک مانگ کے نہیں رہتے عمران خان دنیا میں جا کے پاکستان کے لئے ٹالیبان کے لئے بھیک مانگتا تھا تو اس کے بعد عمران خان برابری کے بنیاد پہ رشتے کیسے ڈیمان کر سکتا ہے تو عمران خان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کر عمران خان برابری کے بنیاد پہ رشتے چاہتا ہے تو عمران خان کو پہلے بھیک مانگنا بند کرنا پڑے گا اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاک میرے سے ہی کہ عمران خان نے جو امریکہ خلاف یہ بیان بنایا ہے کہ اسے امریکہ نے نکالا ریجیم چینج کر گیا یہ امریکہ اور پاکستان کے لئے بہت ہی خراب ہے کیونکہ اگر امران خان چلا بھی گیا تو پاکستان اوام تو یہی سوچے گی کہ امریکہ نے پاکستان میں ریجیم چینج کیا ہے تو فیچر میں بھی اس کا اثر دکھے گا تو امران خان نے ایک بہت ہی خطرناک بیچ بویا ہے تو چلے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہر بہت شکیا اور ہمیں چینل کو سسکرائب کرنا مر بھولے گا thank you very much مر بھولے گا